اور زمین میں ٹھائرہ رہتا ہے اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر رہے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میں آپ کی پیاری حوث ابرشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا چینل ابرشاہ وراغ ویلکم ٹو مائی چینل تو آپ سب کو آج آج کی بہت 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 سپیشل رات ہے تو آج آپ سب کو یہ رات بہت بہت مبارک ہو تو آپ سب کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور پریشانیوں سے دور رکھے تو آج کی یہ رات بہت ہی خاص رات ہے تو ویسے تو پورا رمضان پورا سال خاص ہوتا ہے لیکن آج کی رات کو کچھ خاص بہت خاص ہے بہت خاص ہے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ تفیق دے اور سب سے بڑی بات فلسطین جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان پر جو ظلمہ سے تم ہو رہا ہے ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کو اس عذیت سے نکالے ان کی مدد کرے اللہ پاک اللہ پاک ان کی مدد کرے آمین الہی آمین ہم ویس کے بغیر ہم اپنا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی رات ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے مناتے ہیں اس کو بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے دیکھ سکتے ہیں میں نہا کے اپنے کپڑے اچھے سے پہن کے آگئی ہوں یہ رات زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتی پتہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہے کی نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیٹ کا بہت گندر بڑھا حال ہے اب میں اس پہ اچھی سی اور نیو چدہ ڈالوں گی ہر چیز کلین ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ شیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کے اوپر تکیہ لکھوں گی آپ سنی رہے ہوں گے محجید میں سب بلہ کے بارت کر رہے ہیں یہ تکیہ اب ان کے اوپر لے ہاف ڈالتے ہیں یہ میں نے بنا دی ہے اب میرا بیٹ برکو ٹھیک ہے اب اس میں سے جو کھل رہا ہوئے نا وہ سب ٹھیک کرنا ہے ابھی میں نے عبادت بھی کرنی ہے بہت سی کام پڑے ہوئے ہیں میرے یہ آپ کی نامی کے نامی بھی بہت سر پاس ہو رہی ہیں اور یہ بسمان ہیلو بسمان ہیلو ہیلو میرے حالات وہ ہاملی میں باتھی ہیں یہ کیسے باتھی ہوئی ہے یہ میری سلماری کی دروازے میں میں نے ایسے ٹنگیاں کپڑے فائنلی میرا بیٹ کلین ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ میری دراز ٹوٹ چکی اتنی گندی اور بڑی لگ رہی ہے نا بیج میں اللہ اور میں نے کلین بھی نہیں کی ٹھیک ہے اب میں قرآن پاک کی ترابط کروں گی پھر اس کے بعد جی تو فرنڈز اب میرا کمرہ کلین ہو چکا ہے تو اب ہم دودھ کی سیمیاں بناتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ عبادت کی رات ہے تو میٹھا بنانا چاہیے دودھ کی سیمیاں بناتی ہوں پھر اس کے بعد میں شک نماز پڑھوں گی پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ میرسا چلیں پہلے سیمیاں بناتے ہیں پھر شک نماز پڑھیں پھر شک نماز پڑھیں پھر شک نماز پڑھیں پھر شک نماز پڑھیں اللہ پھر شک نماز پڑھیں اللہ پھر شک نماز پڑھیں اللہ پھر شک نماز پڑھیں یہ میں نے اس میں بیک ٹو ڈال دیا میں تھوڑی سی بناؤں گی زیادہ اب ہم بناؤں گی نہیں سب تھوڑی تھوڑی سی کھا لیں گے میں نے سیمیاں بنا لیں بس تھوڑی سی رہ گئی ابھی پانچ منٹ میں یہ بن جائیں گی اس میں میں نے سب کچھ ڈال دیا بس یہ بن گئی پھر اس کے بعد ہم اپنی بات سٹارٹ کریں گے یہ بس دو منٹ میں ہو گئی یہ بن چکی ہے یہ ہم نے اس کو ٹک دیا ہمارے سینیاں بن چکی ہیں اب ہم نماز کڑھیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں یہ میں نے اپنا جانماز بھی نکال لی ہے میں نے نماز پڑھ لی ماشاءاللہ سالحمدل اللہ اور میں نے جانماز اپنا اپر ایسا ماری پر لکھ دیا میں ہم اشاءاللہ ہماری پر ہی رگتی ہوں تو پوری روات پڑھیں گے تو بھی میں قرآن پک کی تلاوت کروں پوری روات نماز پڑھیں گے تو میرا قرآن پاک پڑھا اوپر یہ میرا قرآن مجید ہے اور یہ ماشاءاللہ سے میرا تیس تیرون سپارہ چل رہا ہے اور میں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں ماشاءاللہ سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ پڑھنا ہے بس پڑھیں ڈیلی کا ڈیلی قرآن پاک کے دو حروف دو رکوب ضرور پڑھنے چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کو مت بھولیں تو میں ڈیلی کا ڈیلی قرآن مجید بھی پڑھتی ہوں تو میں تو تیناس پارہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو ابھی میں قرآن پاک کے دعاوے شاہر کرتے ہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یقتہ اور زبردست ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور زمین میں ٹھہرہ رہتا ہے اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر رہے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں جی تو فرینڈز ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر لیے اور نماز بھی پڑھ لیے اب باقی نوافل ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو ابھی میں قرآن پاک رہتی ہوں جی تو فرینڈز تو ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنا شیئر کیا سارا امید آپ کو اچھا لگا ہوگا میں نے قرآن پاک پڑھ لی ہے نماز بھی پڑھ لی ہے اب انشاءاللہ نوافل پڑھوں گی وہ پورے رات بھی پڑھی ہوئی ہے تو میرے بلوگ کو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا شیئر کریے گا اور سیکنڈ پلیس آج کی رات بہت خاص ہے ہمارے جو فلسطین بہن بائی بچے ہیں ان کے لئے لازمی دعا کریں وہ بہت بہت تکلیف میں اللہ پاک ان پر رحم کریں اللہ پاک ان پر رحم کریں ان کے لئے لازمی دعا کریں وہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئول بچے ہیں تے کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو خیر اللہ ہم سب پر رحم کریں تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینکو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کومنٹ کریں چے چے اور میری لئے بھی دعا کریے گا اللہ حافظ بائی بائی